موت کے وے کی تو ایک حادثہ پورے پریوار کو اجار دیتا ہے کامگازی وقتی کی موت پورے پریوار کو چوڑاہے پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے ایسے تمام معاملے سامنے آئیں لیکن پھر بھی لوگ سودھرنے کو تیار نہیں ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ بیماریوں اور رنجس سے زیادہ چھتی سڑک حادث سے پہنچا سر رہے ہیں دیش میں سڑک درگٹناؤں کی وارسیت سنگیہ اوسطن 6 لاکھ ہے اور موتے تو 2 لاکھ کے اسپاس ہے یمنا ایکسپرز وے پر روج پانچ درگٹائیں ہو رہی ہیں ہر دوسرے دن ایک موت اور ہر روج ایک گھائل ہو رہا ہے یمنا ایکسپرز وے پر وشوستری صوبدائی اور ہائی ٹیک سسٹم ہے اس کے بعد بھی اس مار پر لگاتار حادثے ہو رہے ہیں ان میں سے بڑی سنگیہ میں حادثوں کے کارڑ خود وہاں چالکی ہیں کوئی اوور سپیڈ کر جھپکی لے لیتا ہے تو کئی کمزور ٹائر والی گاڑی سے فراتا بھرتا ہے چالکوں کی لاپروائی لوگوں کی جان پر بھاری پڑ رہی ہیں ایکسپرز وے پر لگاتار بڑھتے ہاتھ سے کئی موتوں کا سبب بڑھ رہے ہیں جو کہی نہ کہی لاپروائی کے چلتے ہوتے ہیں ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کب اور کیسے رکیں گے ہاتھ سے ایکسپرز وے پر ایکسیڈنٹ روکنے کے لیے کیا کیے جانے چاہیے ہو پائیں اس معاملے میں جانتا کی رائے بہت اہم ہو ساتھی ہے اس کے لیے لیں گے جانتا کی رائے لیکن اس سے پہلے تیکھ لیتے ہیں ایک خاص ریپورٹ کو دیش کی راجدھانی نئی دلی سے اتھر پردیش کو جوڑنے والے یمونہ ایکسپرز وے پر لگاتار ہو رہی درگٹ نائن چنطہ کا بشے بن چکی ہے جنوری سے جون مہینے میں ہی یمونہ ایکسپرز وے پر چھوٹی بڑی پچانبے درگٹ نائن ہو چکی ہے جس میں لگبک 94 لوگوں کی جان جا چکی ہے یوپی ٹرافک پولیس نیدیشالے کے آگڑوں کے انسار اس ورش جون مہینے تک یمونہ ایکسپرز وے پر پچانبے سڑک درگٹ نائن ہوئی ان میں 94 لوگوں کی جان چلی گئے ٹرافک پولیس نیدیشالے کے یہ آگڑے کافی دل دہلا دینے والے ہیں ان میں 120 لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں 155 کلومیٹر لنبے اس ایکسپرز وے کی لاغت 128.39 ارب روپے تھی اسے بنانے کا مقصد تھا دلی اور آگرہ کے بیچ کی دوری کھٹا کر کم سمیں میں لوگوں کو آنند دائک سفر مہیا کرانا لیکن جیسے جیسے سمیں بیتا یہ ایکسپرز وے موت کا ہائیوے بنتا چلا گیا حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ لگبک ہر دن اس ہائیوے پر کوئی نہ کوئی اپنی جان گوارہ ہے اب تک سامنے آئی سڑک ہاتھوں کی گھٹناوں پر کور کریں تو صرف ایک جون 2019 سے آٹھ جولائے 2019 کے بیچ اس ہائیوے پر کئی سڑک ہاتھ سے ہو چکے ہیں ان میں قریب 50 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہائیوے پر لگاتار بڑھتی درگٹ نائک کئی موتوں کا سبب بن رہی ہیں دیکھا جائیں تو پورے دیش میں ہائیوے میں ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے موت کے آنکڑوں میں بھی لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اسوے کے 65 کلومیٹر لمبی سفر میں پچھلے کئی ورشوں میں ہوئے ہاتھوں کے آکڑے دراؤنے ہیں بتا دے کہ ہر سال ہونے والے ہاتھوں میں قریب 30 فیصد ہاتھ سے اوور سپیڈ میں جھپکی اور 12 فیصد ہاتھ سے ٹائر فٹنے کے کارن ہوتے ہیں ان کے لئے سیدھے طور پر خود ہم زمیدار ہیں ایکسپریسوے پر چڑھتے ہی گاڑی ٹاپ گیر میں آ جاتی ہے سپیڈو میٹر کی سوئی نیچے نہیں اتر دی ایسے میں راستے میں بلیک لگانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے لگاتار ہاتھ سے ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نہ گتی سیما کا دھیان رکھتے ہیں اور نہ ہی گاڑی کے رکھ رکھاک کا جبکہ دیش میں کوئی بھی ایکسپریسوے ہو لیکن اس پر سرکشت سفر کرنے کو سافتھانی ایک ماتر وکلپ ہے ایسے میں جنتہ کے نیوس کے مادھیم سے اپنی رائے رکھ کر بتا سکتی ہے کہ موتوں کا سبب بن رہے ایکسپریس ہائیوے پر کیسے رکیں گے آکسیڈنٹ ڈیسک رپورٹ کے نیوس انڈیا تو سوبہ بولے گا میں آج ہم بات کر رہے ہیں موت کے وے کی یعنی کی پورے دیش میں جتنا ایکسپریس وے ہیں اس پر ہم کیسے درگھٹناو کو روکے وجہ کچھ اپنی ہوتی ہے وہ وقتی جنتہ جو خراب گاڑی لے کے چلتے ہیں جھپکی آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سپیڈ اوور جادہ ہو جاتی ہے ان سب کی بات ہوتی ہے اور اگر بات یمنا ایکسپریس وے کی کرتے ہیں تو حالی میں پچاس انتیس لوگ کی موت کی وجہ ہے وہ بھی جھپکی آنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور حالی میں بھی نیپال جا رہی ہے ایک گاڑی جنڈرت سیبہ اترپردیش کی اس میں بھی بیس لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور وجہ کیا تھی سر درائیور کو جھپکی آ گئی بات وہی ہے آخر کیا پرابلمز ہوتی ہیں کیوں دکتیں ہوتی ہیں کیا جنتہ جو ہے وہ نیموں کا پالن نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جب ایک درگھٹنا میں کوئی پریوار کا ایک مرتا ہے ویکٹی کی مرتی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پورا پریوار ہی سفر کرتا ہے اور اس پر آج ہم چرچہ کریں گے اور جنتہ کی رائے ہمارے لیے بے حق خاص ہے اس لیے ٹی بی پر نیچے لکھیں نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیسے ایکسپریس وے سڑکوں پر ہم درگھٹنا کو روک سکتے ہیں اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تاہیرہ حسن جڑی ہے سماجک کار کرتا ہے تاہیرہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو تاہیرہ جی آپ سماجک کار کرتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 29 لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ یمنا ایکسپریس وے کی بات آکڑے ہم اگر آپ کو بتائیں تو جب سے یمنا ایکسپریس وے بنا ہے تب سے لے کہ اب تک تقریباً 9000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچھلے 5000 ہاتھ سو میں یہ صرف میں یمنا ایکسپریس وے کی بات کر رہا اور بھی کئی لوگ کئی ایکسپریس وے ہیں کیا کہنا ہوگا آپ کا نہیں بلکل دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ accountability fix ہونی چاہیے جھبکی سے عام آدمی جو public transport ہے وہاں کوئی دھیان نہیں ہے کیونکہ یہ vip کا transport نہیں ہے اس پہ vip نہیں چلتے ہیں تو وہاں پہ عام آدمی چل رہے ہیں سبھی دیش کا عام آدمی اس پہ اتر پردیش کا عارقا travel کر رہا ہے تو وہاں پہ accountability تو fix ہونی چاہیے اگر جھبکی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے کیا وجہ ہے یہ tire burst ہو رہا ہے رکھ رکھاؤ کیوں نہیں ہے بسز کا ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو concerned department ہے اس کا کام ہے یہ دیکھنا اور accountability fix کرنا ایک بس کا accident ہوتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں پریوار تباہ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی سیریس نہیں لے رہے ہیں یہ مہتے ہام آدمیوں کی ہو رہی ہیں اس کو سیریس نہیں لے رہا ہے بس تھوڑا نیوز میں آتا ہے تھوڑی بات چیز ہوتی ہے اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے وہاں دیپارٹمنٹ کا کیا رول ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کا رکھ رکھا ہوئے کہ وہ ایکسپریس وے پہ چل سکتی ہے کیا ڈرائیور جو ہے وہ ایکسپریس وے پہ گاڑی کو لے کے چلتا ہے اور اگر اس کی پہلے بھی اس کو بید بید میں چیکنگ کریں گاڑیوں کی کہ کیا وہ جھپکی لے رہا ہے کیا پہلے ہی دیکھتے رہے ہیں ایک ڈرائیورز میں بھی ڈر رہے کہ ہماری چیکنگ کہیں بھی روک کے ہو سکتی ہے تو وہ سب چیزیں جب نہیں ہیں میں نے بار بار اس بات کو بھی کہا ہے جان چلی گئی پریشس لائف چلی گئی تو آپ کیا جب کاؤنٹی ملٹی نہیں تاہیرہ جی آپ کو روکنا چاہیں گے سی بید ایک ڈرشک ہمارے ساتھ جھالکر سے راج اندر جو چکے ہیں ان کی رائے جان لیتے ہیں راج اندر جی اپنی رائے رکھئے آپ نمسکار نمسکار راج اندر جی یہ آجازی کے بہت سے جتنا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے پڑی دسول آس آدمی اور اس کے پیچھے ایک ماتر کارن سراب ہے اور سراب سرکار نہیں بن کرتی ہے کیونکہ سرکار کچھوں کا پرسنیتی ہوتا ہے لیکن آج کا سرکار دوسرا سر کا پرسنیتی ہے اگر سراب بن کر دیں تو اس کا میوہ کے چل کے سراب کچھ کر لوگوں کی حسیہ کر آ رہی ہے ایک کلینٹ ہونے کا ایک ماتر کارن سراب ہے سراب کمبلیٹی میں جھوٹے پورے دیت نہ کہیے بہت بہت شکریہ ہے راج اندر جی آپ نے اپنی رائے رکھی بلکل شراب بھی کہی نہ کہی درگھٹنا سڑک درگھٹنا کی وجہ بنتی ہے آلم ہمارے ساتھ آجمگر سے ایک درشک جڑ چکے ہیں آلم جی آپ اپنی رائے رکھیے چھلی لگتا ہے سمپر کڑ گیا آلم جی کا تو جس پرکار سے درشکوں کی کول آ رہی ہے راج اندر ہمارے ساتھ جارکھنڈ سے تھے انہوں نے اپنی رائے رکھی کہی نہ کہی شراب کے نشے میں شراب کے لط کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کئی زیادہ ہوتے ہیں تاہیرہ جی آپ کی بات آپ سے کے پاس جاؤں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس پرکار سے لگاتار ہاتھ سے ہو رہے ہیں آپ نے بات کری تھی کی ایک آنٹ بیلٹی جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے لیکن آپ کو اگر میں آکڑے بتا دوں تو 23 فیزدی ہاتھ سے اوور سپیڈ سے ہوئے ہو 12 فیزدی ہاتھ سے ٹائر فٹنے اور نین کے کارڑ ہوئے ہیں آپ کی رائے جانے کے لئے آج ہم بات کر رہا ہے موت کے وے کی یعنی کہ دیش بھر میں جتنے بھی ایکسپریس وے ہیں سڑکے ہیں کیوں اس میں درگٹنائے ہوتی ہیں جیادہ تر آکڑے درگٹناؤں میں جب آتی تو وہ وجہ ہوتی ہے جھپکی لینا چاہے گاڑی سرکاری ہو یا پھر خود کی وقتیقت گاڑی ہو جھپکی لیے لینا ٹائر خراب ہونا کہیں نہ کہ یہ حادثیں ہوتے ہیں اور اگر یمنا ایکسپریس وے کی بات کریں گے تو اس میں بھی کئی حادثیں ہو چکے ہیں اسی بیچ احمد آباد سے ہمارے درشا کے اندو جھڑ چکی ہیں اندو جی آپ اپنی رائے رکھئے بڑے خرابن الگ جیدے کار الگ ہونا چاہیے اور خیلی سکوٹر اور بائک کے لیے بہت بہت شکریہ اندو جی آپ نے کہا کہ ٹو ویلرز کے لیے الگ لینو فور ویلرز کے لینو کہیں نہ کہیں ایسی سو ویدائی بھی ہیں اس کے بعد بھی درگٹنہ آ رہی ہیں وجہ کچھ اور بھی ہے عالم ہمارے ساتھ آجامگر سے ایک بار جڑ چکے ہیں عالم جی اپنی رائے رکھئے بہت شکریہ آلم جی آپ نے کال کی اور اپنی رائے رکھئے بلکل جو بارہ تیرہ گھنٹے نون سٹوپ گاڑی چلایا گیا کہیں نہ کہیں اس کو جب کی آئے گی چاہے وہ ایک سرکاری ٹائیور ہو یا پھر آپ سوائم گاڑی چلا رہے ہو تاہیرہ جی آپ سے میں نے بریک سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ تیس فیزدی جو ہاتھ سے ہے وہ ہو جاتے اوور سپیڈ کی ویرے سے ہو بارہ فیزدی آجتے ٹائر فٹنے اور جھپکی لینے سے ہوتے ہیں اس پر کیا کہنا ہوگا آپ جی بلکل دیکھیں میں نے کہا نا ان بسز کا میں نے پھر کہا پبلک ٹرانسپورٹ کو وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے اس میں پبلک آم پبلک چلتی ہے اس کی رکھ رکھاؤں پر دھیان دینا چاہیے ان اس کی چیکنگ ہونی چاہیے جب یہ لانگ ڈرائیف پہ جا رہی ہے لانگ رن پہ جا رہی ہے دیکھا جانا چاہیے اور ڈرائیورز کی بھی ٹریننگ ہونا چاہیے ان کا جیسے ایک درشک نے کہا کہ ان کی ٹائمیں بہت لمبا ان کو ہوتا تو ظاہر ہے وہ بھی ہیومن بینگ ہے اس کو جھپکی آ سکتی ٹائمیں ان کی دیکھیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ رات کا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ دن میں اس کو ریسپ دیتے ہیں دن میں نہیں چلاتا اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ دو دو ٹائم چلا رہا ہے تو اس کو دیکھا چاہنا چاہیے یہ دپارٹمنٹل فلا ہے اور اس کو دپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس میں ایک کاؤنٹی بیلٹی فکس ہونا چاہیے میں پھر کہوں گی جب تک ایک کاؤنٹی بیلٹی فکس نہیں ہوگی اگر ٹائم برسٹ ہو رہا ہے اس کا رسپونسیبیلٹی کس کی ہے اگر ایسا ہے اس کے پوری دیکھ بھال ہونی چاہیے جب گاڑی با رہی ہے نکل رہی ہے اس سے پہلے اس کی چیکنگ ہونی چاہیے ایک دن پہلے ان گاڑیوں کی چیکنگ ہونی چاہیے ڈرائیورز کی بھی ٹریننگ کریں جو شراب پینے کا یہ سا مسئلہ آتا ہے ان کی بھی ٹریننگ کریں اور اگر آپ ڈرائیورز اگر ان کو ایسا پکڑے تو تراند ان کے کھلاف ایکشن لے جب ایک کاؤنٹی بیلٹی فکس کی جائے گی ایکشن لیا جائے گا تب ہی کر رہا ہوتا ہے ہلی سے ہمارے ساتھ ایک درشک انیل جڑ چکے ہیں انیل جی آپ اپنی رائے رکھئے تھاکر انیل سنگھ بولنا ہوں نمشکار میری رائے ہیں ہمارے بیس میں جشوہ شریف یہ روڈائیں اور ایکسپری سے تو بن گئے ہیں لیکن ان کا جیسا پالن کرنے والا جو پالن ہوتا ہے جس طرح کے لئے چلایا جاتا ہے وہ کانون اور قائدہ نہیں لابو ہو پایا ہے اور ہر آدمی جو پوچھنا پڑے گا اور شکریہ آنیل جی آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ وشوہ استری ہے ایکسپریس بے بن گئے سڑکے بن گئے چوری کرنڈ بھی لگاتار ہو رہا ہے لیکن جو عادتیں ہیں گاڑی چلانے کی ڈرائیونگ کرنے کی وہ اس میں وشوہ استریہ بدلاف دیکھنے کو نہیں مل رہا آج بھی ہماری عادتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خراب ہیں نیموں گام پالن نہیں کر پا رہے تو سب سے بڑی بات یہ جو ہے وہ نیموں کے پالن کرنے کی نہیں ہے تائرہ جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر سب سے اڑا جو حادثے ہو رہے ہیں سڑک حادثے ہوتے ہیں وہ وہاں خود وہاں چالکوں کی وجہ جو ویکٹی کا دور پہ بھی وہاں چالک چلاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آپ نے یاد ایاد کی بات کر لی اس پر کیا کہنا ہوگا نہیں بلکل دیکھئے میں ابھی بات ہوئی کہ جھبکی آنے کی وجہ سے وہ حادثہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یہ یہ میں نے کہا نا کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں نہیں قانون کا پالن ہو رہا ہے کیوں بارہ گھنٹے اگر ڈرائیور کا استعمال ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا ڈرائیور کی کمی ہے جا رہا ہے میرا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے جو ڈرائیور تیز کر رہے ہیں اس کے لیے ہے ایکسپریس سے پہ بلکل لکھا ہوا کہ کتنا کتنا آپ چلا سکتے ہیں کتنا فاس چلا سکتے ہیں لین بھی الگ ہے ہیوی ویکنز کی الگ ہے بسز کی الگ ہے کار کی الگ ہے تو سب ہے لیکن اس کے بعد نیم کا پالن ہونا چاہیے میں نے خود دیکھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی گاڑیاں وہ ہیوی لین میں چلی جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ہونا چاہیے جب سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہیں تو آپ اس میں سے دیکھئے روز چیک کریے جب چیکنگ ہوگی کاؤنٹی بیلٹی میں بار بار کیا رہی فکس ہوگی تو وہ ریپیٹ نہیں ہوگا ایک بار وہ چلا کے لے گا اس لین سے اس لین چھوٹی گاڑی دوبارہ پھر لے جائے گا وہ کیونکہ اس کو پتا ہے کچھ ایکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اگر شراب پی کے چلا رہا ہے تو وہ شراب پی کے چلا گا کیونکہ اس کو چیک کون کر رہا ہے اور اسپیشلی رات میں کوئی چیکنگ ہی نہیں ہے تو یہ سب کرنا ہوگا ان کو اپنے ڈائیورز کی ٹریننگ بھی لینا ہوگا میں سرکاری بس اس کے لیے کہہ رہی ہوں انہیں تو کم سے کم اپنے ڈائیورز کی ٹریننگ لینا ہوگا ان سے ٹریننگ کر ان کو یہ بات کرنا ہوگا بات کر کے ان کو یہ سب چیزیں بتانی ہوگی ایویرنس لانی ہوگی ان کے اندر نہیں بلکل تاہیرہ جی آپ کی بات ایک سپیٹ لب بھی چلتی چلی جاتی ہے آپ کی بات یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن تاہیرہ جی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وشوستریہ سڑکے بن چکی ہے چوڑی کرڑ بھی ہو چکا ہے وابجود اس کے یہ ہاتھ سے جو ہے وہ کیوں ہو رہے سوال تو سب سے بڑا یہ ہی ہوتا ہے اور اسی لیے لگا تھا نمبر فلیش ہو رہے ہیں جنتہ اپنی رائے دے سکتی ہے کہ ایک سو پیسٹ کلومیٹر لمبے ایکسپرز وے میں کیمرے لگے ہیں کئی کیمرے لگے ہیں اور کئی چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں ٹین ٹوروز پلازا میں وشوستریہ سو بدھائی ہے وابجود اس کے آخر کار کیوں اتنے بڑے بڑے سڑک ہاتھ سے ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے اسی لیے جنتہ جو ہے وہ ہمیں رائے دے سکتی ہے جنتہ کی رائے ہمارے لئے بہت خاص ہے کیا وجہ ہے کی سڑکیں چوڑی کرن ہو رہی ہے وشوستریہ سو بدھائی بڑھ رہی ہے وابجود اس کے جو ہے سڑک ہاتھ سے لگاتار ان کے آکڑوں میں وردی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے تائرہ جی نہیں سب سے بڑا اس کا جواب بلکل سیدھا ہے کہ یہ شراب پی کے لوگ چلا رہے ہیں یہ خود اپنی غلطی ہے کہ آپ شراب پی کے چلا رہے ہیں آپ جھبکی لے رہے ہیں آپ سو جا رہے ہیں پیچ میں لیکن تائرہ جی سبھی شراب پی کے تو نہیں چلاتے تو کیا ہوگا ایک حادثہ تو ہونا ہی ہونا ہے نہیں بلکل مگر تائرہ جی سبھی شراب پی کے بھی نہیں چلاتے کچھ بہت ہے جو شراب پی کے چلاتے ہیں لیکن سبھی نہیں چلاتے لیکن بعض وہی ہے کبھی 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 ایک جو شراب پی کے چلا رہا ہوتا ہے یا جھبکی لیتا ہے اس کی غلطی سے دوسری گاڑی کو مٹک کر رہتی ہے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس کی غلطی نہیں ہے وہ بھی اس کی زد میں آجاتا ہے چلیہ ایک درشہ محمد علی صاحب آپ اپنی رائے رکھئے محمد علی صاحب آپ اپنی رائے رکھئے محمد علی صاحب آپ اپنی رائے رکھئے لیکن آپ نے صحیح طور پر سرکار پہ ہی پورا داروں دار ڈالیا لیکن کہیں نہ کہیں گلتی جنتہ سے بھی ہوتی ہے کیوں نہیں نیموں کا پارلن کرتے یہ ایک سب سے بڑی بات ہے انہوں سے ایک درشاق ہمارے ساتھ رام کمار جڑ چکے ہیں رام کمار جی آپ اپنی رائے رکھئے ہاں سر جائے پہلے بنام پر آپ کو چینل کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے نیسرنل ہائیوے بنے ہیں ان پر ہاتھ سے روکنے کے اگر کوشش کی جائے تو ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ رام کمار جی آپ نے کہا ہاتھ سے روکنے کے کوشش کی جائے تو ہو سکتے ہیں لیکن کوشش تو لگاتار سرکار کر رہی ہے بورڈ سرکار نے لگا دیا ہے کہ اتنی لیمٹ سے زیادہ سپیڈ نہیں بڑا سکتے تو لیمٹ جو سپیڈ کی ہے وہ بڑا آنا کہیں نہ کہیں سرکار کی ادھات پہ تو ہے نہیں نیموں کا پالن کرنا کہیں نہ کہیں جنتہ کے لیے کیونکہ جس طرح سے وشوستری ہے صوبتہ ہے دیش میں آ رہی ہیں کئی سڑکے ہو رہے ہیں چوری کررڑ ہو گیا ہے واپ جو اس کے لگاتار جو چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں گلتی جو ہے وہ کمی کہاں پر آ گئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ایک درشک کیلاش جڑ چکے ہیں جاسی سے کیلاش جی آپ نے ایڑا رکھئے چاہے وہ کسی بھی طریقے کا نصہ ہو اگر ہم اوور کونفیڈنس ہو کے اور نصہ کر کے گاڑی چلائیں گے تو اس کے جمعہ بار ہم کھل سوال ہے چونکہ آج چاریس سال سے ہم بھی ڈائی کر رہے ہیں آج تک کوئی ایکسیڈنس نہیں ہو آپ کی کربات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے بہت بہت شکریہ کلازی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ درگھٹنا کے ذمہ دار ہم ہی ہوتے ہیں اگر ہم سافدھانی نہیں برتے گے تو کہیں نہ کہیں درگھٹنا کا شکار ہم ہوں گے ہمارے ساتھ جو اور بھی لوگ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں درگھٹنا کا شکار ہو سکتے ہیں تو لگاتار کے نیوز میں آج صبح بولے گا میں آج ہم اسی بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح سے پورے دیش میں ایکسپریس وے بن رہے ہیں سڑکوں کا چوری کرن ہو رہا ہے لگاتار سرکار جو ہے وہ چیزوں پر دھیان دے رہی ہے اس کے بعد بھی کیوں درگھٹنا ہے ہو رہی کہاں کبھی آ رہی ہے لوس پول کہا ہے کیوں نہیں یاتا یاتنی ایمو کا پائلن ہو رہا ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیوں نہیں پالن کیا جا رہا ہے گلدیب ایک ہواہ ساتھ درشک جڑ چکے ہیں گلدیب جی آپ اپنی رائے رکھئے یہ بڑے بتمیجی سے گاڑی چلاتے ہیں ان کو بڑا گھمنگ رہتا ہے کہ ہم سرکاری ہیں ان پر کوئی روگ لگانے کو سکری جائے سرکار کی طرف کے ساتھ چلی بہت بہت شکریہ گلدیب آپ نے سیدھے روڈویش کے بات کہیں کہیں نہ کہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ جس پرکار سے روڈویش کے جو چالک ہوتے ہیں ان میں کمی ہے ان میں صدار کی ضربت ہے راجیندر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیش ہمارے ساتھ ایک درشک آجمگر سے جڑ چکے ہیں راجیش جی اپنی رائے رکھئے راجیش شادو آزم بھر سے بولنا ہوں جی ہلو جی جی اپنی رائے رکھئے راجیش جی میری رائے یہ ہے کہ جو ایک درشک آجمگر نے بنوایا تھا اور یہ مہا مہا ایک درشک آجمگر بنوایا ہے یہ دونوں سے زیادہ دوگھڑنائیں ہوتی ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ مدشالہ جو بنے ہی ہے ایک کے کنارے ان مدشالہوں کو بند کر جائے جائے چلی بہت شکریہ راجیش جی آپ نے اپنی رائے رکھی بلکل صحیح بات ہے کہ جس پرکار سے اگر اس طرح سے مدشالہ آپ نے کہا کہ ایکسپرزوے کے کنارے اگر کہیں نہ کہیں وید یا وید روپ سے ہے دونوں طرح سے ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی بند کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس پرکار سے ہمارے ساتھ تاہیرہ جی بھی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہیں نہ کہیں شراب پی کے بھی درگھڑنائے ہوتی ہیں اور اس کا شکار اور بھی لوگ ہو جاتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں موت کے وے یعنی دیش بھر میں جتنے بھی ایکسپرزوے ہیں لگاتار موتیں ہوتی ہیں آخر کون ہے ان موتوں کا زیبیدار کیوں نہیں اس پہ سکنجہ کسا جا رہا ہے اسی بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ گورکپور سے جڑ چکے ہیں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں دیمچاند ہمارے ساتھ گورکپور سے جڑ چکے ہیں دیمچاند جی آپ اپنی رائے رکھئے جی رائے رکھئے آپ آپ اپنی رائے رکھئے کیونکہ ہمارے ساتھ درشک جڑے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ کا صرف تین کارل ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا صرف تین کارل ہوتا ہے نید نسا اور تیج رفتار بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے رکھی آمیر ایک درشک ہمارے ساتھ داجمگر سے جڑ چکے ہیں آمیر جی آپ اپنی رائے رکھئے میری رائے یہ ہے کہ یہ جو دردگر گھتنائیں ہوتی ہیں اس پر خرید لگام ہونی چاہیے رفتار پر اور دوتھرے یہ ہے دوتھری رائے یہ ہے کہ میرا بھائی سنگھا پور رہتا تھا اور وہ ایک شگریت پی کر کے روڑ پر کھیک کے چلایا تھا اور دو سال با جب واپت جاتا ہے اور دی ارپورٹ اس کو روگ لیا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ دو سال پہلے یہ سنے بچے اتنے منٹ پر آپ نے ایک سیریز روڑ پر پھیک کیا تھا آپ نے ایک سسویل میں نہیں لالت تھا یہ خضا طالر پائن ہے آپ جب ہی اندر انٹری کریں گے پہلے خضا طالر پائن پھارے تھا شکریہ آمیر جی آپ نے سنگھا پور کا ادھار دیا لیکن بھارت سنگھا پور میں کافی چیزوں کا فرق ہے اگر ہم جب وشوستری چیزوں کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اسی چیز کو لوگ نہیں جب فالو کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ جو اتنے بڑے چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہونا مشکل ہے کیونکہ جب سرواتی دور میں اس طرح کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار آخر کور ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے درشک ارچنا ہمارے ساتھ بادہ سے جڑ چکی ہے ارچنا جی آپ اپنی رائے رکھئے چلے بہت بہت شکریہ ارچنا جی آپ نے اپنی باد رکھیں بلکل لگاتار ہم کو یہی بتا رہے کہ یہ جو شو ہے صوبہ بولے گا یہ درشکوں کے لیے شو ہے اسی لیے درشک کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت خاص ہے نمبر جو ہے لگاتار فلیش ہو رہے ٹی وی پر فون اٹھائیے نمبر ملائے اور اپنی رائے دیجئے اور لگاتار درشکوں کی کال آ رہی ہے اور جس پرکار سے ارچنا ہمارے ساتھ باندنس جڑی ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنی بات کہی اور ایک درشک ہمارے ساتھ گورکپور سے جڑے تھے انہوں نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ نید نشہ اور رفتار ہوتے اگر اس کو بھی کابو پا لیا جائے اس کے بعد بھی کئی جگہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے اس کا ذمہ دار کون ہے تاہیرہ جی آپ ایک تاہیرہ جی کے پاس آئیں گے لیکن کشین اگر سے ایک درشک ہمارے ساتھ سریتہ جڑ چکی ہے سریتہ جی آپ اپنی بات رکھئے جی میری رائے یہ ہے کہ جس طرح سے ٹی وی پہ باقی کی چیزوں کے لیے ایڈ آتے ہیں اسی طریقے سے جتنے بھی رولز ہیں ہمارے رولز روڈ کے ان سب کو بھی تھوڑا سا دکھایا جائے جس سے تنی لوگ جاگروف ہو بہت بہت شکریہ سریتہ جی آپ نے اپنی بات اچھے لیے بلکل آپ نے جو بات کہی ہے کہیں کہیں جاگروکتا جرور فیلانی چاہیے ٹی وی پہ لیکن آپ کو میں بتا دوں لگاتار ٹی وی پہ کہنا کہیں چیزوں کو درشاہیا جاتا ہے وابجود اس کے بھی جو حادثے ہو رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیوں ہو رہے ہیں لگاتار جب بھی آپ ایکسپریس وی ایس کسی سڑک پہ چلتے ہیں جی ٹی روڈ پہ چلتے ہیں نیشنل ہائیوے پہ چلتے ہیں اس کے بعد بھی وہاں بولڈ لگا ہے کہ ساٹھ سے زیادہ سو سے زیادہ گھتی نہیں بڑا سکتے وابجود اس کے گھٹنا ہوتی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تاہیرہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس پرکار سے درشک تھے ایک ہمارے ساہت آجمگر سے دیف جاند جی انہوں نے بولا تھا کہ نید نشا اور تیج رفتار یہ تین کاریل ہوتے ہیں وابجود اس کے بھی کئی درگٹنائے ہوتی ہیں اس کا آخر ذمہ دار ہوتا ہے نشا اور تیج رفتار تو ہے کارن میں مانتی ہوں لیکن صرف یہی دو کارن دیکھئے جیسے ایکسپریس ویز جو ہیں وہاں پہ جیسے آپ نے بھی کہا سپیڈ دی ہوئی ہے تاہیرہ جی ایک روکنا جائے گا آپ کو نیہا ہمارے ساتھ گاجی آباس سے جھو چکی ہے نیہا جی آپ اپنی رائے رکھئے سجیشن دینا چاہوں گی جو رات میں جو لوگ سوتے ہیں سو کے ڈرائیف کرتے ہیں اس کے لئے سر میں ایک تھوڑا ٹیکنیکل سا ایک سجیشن دینا چاہوں گی جیسے رات میں جیسے جو ٹرول ٹیکس ہے کٹتا ہے تو میرے خیال سے اسی بجٹ میں یا اسی فنڈ سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو لائن پہ جیسے ہر ایک کلومیٹر کے ڈیفرنس پہ ایک کوئی ایک جیسے مائک سے ایک آواز یا کچھ سگنل سی جو آواز ایک لاؤڈ نوائز کرتی ہو ہر ایک کلومیٹر پہ یہ اگر کچھ ایسا فٹ کر دیا جائے جگانے کے کام آ جائے گی جو لوگ رات میں ڈرائیف کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی بات چکی کہ نین سے جگانے کے لئے کہیں نہ کہیں ساؤنڈ کا کسی وائس کا استعمال ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل میں آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن باوجود اس کے بھی اگر ہم آپ کے بات کریں کہیں نہ کہیں چالک جو ہوتا وہ بھی انسان ہوتا ہے چاہے وہ ہم روڈویج بس کی بات کر رہے ہیں چاہے نیجی وہانوں کی بات کر لے یا تایت کا نیم کا پالن ہوتا ہے اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں آتی ہیں دکتیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے وشوستری چیزیں بھی ہو رہی ہیں چوڑی کرنڈ بھی ہو رہا ہے اچھی وہتر چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر ایک سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے تاہیرہ جی آپ اپنی بات کرجئے جی میں نے یہ کہا دیکھیں صرف تیز رفتار اور یہ شراب نہیں ہے یہ ہے بالکل ہے شراب ایک وجہ ہے جھبکی آ جانا یہ سب وجہ ہے لیکن آپ دیکھیں ایکسپریس وے پر بقاعدہ دیا ہوا ہے ٹو ویلر کس پہ چلیں گی فور ویلر کس پہ چلیں گی ہیوی جو ویکلز ہیں وہ کس پہ چلیں گی اور کیا سپیڈ ہوگی میرا کہنا ہے کچھ ذمہ داری ہمیں بھی لینی ہوگی سیوال سوسائٹی کو آپ دیکھیں آج بھی میں جو آپ کے ہاں آ رہی تھی چینل پہ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں موبائل پہ برابر بات کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے چلتے ہیں بوٹر بائک پہ بات کر رہے ہیں پوری بائک بات کر رہے ہیں اور بہت بھیڑا اس پہ چلا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس آدمی کی ہے یا اہلہ جو بھی چالک ہے اس کی ہوگی اور وہ صرف ایکسیڈنٹ اس کا نہیں ہوگا وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں لیں گے تو یہ میرا کہنا ہے کہ ایسی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کے ایکسپریس وی بی بی اور ایسے بھی دیکھ کے ان کے کلاف ایکشن لیا جائے صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے اس کو روکنے کا جب تک آپ ایکاؤنٹی بیٹی نہیں فکس کریں گے لوگوں میں ڈر نہیں آئے گا نیام کا فالو کرنے کا جو بھی یادا یاد نیام ہیں ان کو اگر وہ فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف ایکاؤنٹی بیٹی فکس کیجے جب تک ایکاؤنٹی بیٹی فکس نہیں ہوگی اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں ان کی رائے چھان لے تھے جتنے روڑ چوڑے ہو رہے ہیں اس سے ادھک بہان روڑوں پہ آ رہی ہیں کمپنیاں ایتریم پہ روڑ بہانوں کو نکال رہی ہیں کہ بہان جیادہ آتے ہیں اور روڑ کم چوڑے کم ہو رہی ہیں ہماری سمجھ سے تو یہ ہے بہان بہت بہت شکریہ عیشور جی آپ نے کہا کہ بہانوں کی جن سنکھیا وہ کہی نہ کہی روڑوں میں جیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کہی نہ کہی ایک دو پرتیشت جو درگٹنا ہے وہ سامنے آتی لیکن بہان چلانا تو انسان کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے بہت شکریہ عیشور جی آپ نے اپنی رائے رکھی تحیلہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس پرکار سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نیمو کا پالن کے باب جود بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پرشاسن جو ہے وہ توریت آ ہو جاتا ہے ایک دم ایکشن بورڈ میں آ جاتا ہے چیزوں کو کرنے میں اور اس کے بعد پھر ڈھیلا والی شروع ہو جاتی ہے اس پر کیا کچھ کہنا ہوگا آپ کی رائے جانے گا لیکن ایک درشق دلی سے آرتی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ان کی رائے پہلے جان لیتے ہیں آرتی جی اپنی رائے رکھیے ہلو جی آرتی جی رائے رکھیے میں دلی سے بات کر رہی ہوں میں کہنا چاہوں گی کہ جو آج کل لوگ اتنی سپیٹ مزواریاں چلاتے ہیں بہت زیادہ آئی سپیٹ میں بہت زیادہ آرتی جی آپ نے کال کری لیکن آپ کو بتا دو کہ سپیٹ کے بھی نیم قاعدے کانون سب لکھے رہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو سمحل لے کے ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سپیٹ کو فالو سب ہوتا ہے سنیل ایک اکبر پور سمائے ساتھ درشق جڑ چکے ہیں سنیل جی آپ اپنی رائے رکھیے سنیل جی میری آواز اگر آپ سن پا رہے تو اپنی رائے رکھیے سنیل کمار بولنا ہوں جی عزبار پور سے ابھی میں دو مہنے پہلے ایک سر سے گیا لہنو تک اور وہ لہنو کیا میرے کو جانا تھا آبالیا تک وہ جو ہے درائیبر جو ہے وہ لگاتار گالی کلاتا رہا میں اس سے کچھ آ رہا ہوں اس نے کہا نہیں وہ ایک ریسٹورنٹ بگئے ایک مادت پدار پی پدار کوئی لے آیا پیا اسے نہیں آتی اور وہ چلتا رہا تیرا چہدہ گھنٹا تک گالی جلاتا رہا اور ہم کو بھی جانا پڑتا تھا اسے کہیں یہ وہ نہ کر دے گروری نہ ہو جا کر دے سر میرے انزار یہ ہے کہ یہاں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ تو روڈ پہ چلنے کا ہر کلومیٹر پہ سر ایک جو لوگ رہتے ہیں جانٹ کرنے کے لئے ہائیوے پہ کتنے دور دور تک نہیں رہتے ہیں ایک پوش بڑھانے چاہیے جس میں کی موبائلٹر کو بنابار لوگوں کا بیلٹ سیٹ بیلٹ لگا کی نہیں لگا سر ایسے ایسے درگھٹنا ہے ہمارے جو رکھیں گی سر بہت بہت شکریہ دیپک جی آپ نے اپنی راہ رکھی بلکل کہی نہ کہی کچھ نیمت دوری پہ بھی ہمیں اور چیزیں کی آنے کرنے کی آوش شکتا ہے اور جو ہو بھی رہی تاہیرہ جی آپ سے میں نے سوال کیا تھا آپ اس کا زواب دیجئے اسے پھلے ایک درشک راکیج جڑ چکے ہیں دلی سے پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں راکیج جی آپ اپنی رائے رکھئے بہت شکریہ راکیج جی آپ نے بلکل سہی کہا کہ نشے کی وجہ سے بھی کہی نہ کہی آجشہ ہوتے ہیں تاہیرہ جی جس پرکار سے درشکوں کی کال بھی آرہی کہی نہ کہی وہی بات نکل کے آرہی ہے کہ نیند نشاہ اور تیج نفتار کی بات سامنے آرہی ہے لیکن میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کبھی یہ حادثہ ہوتا ہے پرشاسن ایکسین موڈ میں آ جاتا ہے توریت کام کرنے لگتا ہے سب کچھ کرنے لگتا ہے اس کے پھر ڈھیلا والی ہونے شروع ہو جاتا ہے جی بلکل جی بلکل ابھی بھی آپ نے دیکھئے ایک حادثہ ہوا اتنی مطلب اتنے لوگوں کی ماں کی گود اجڑی اور اس کے بات پھر دیکھئے دوسرا حادثہ ہو گیا تو اگر اسی حادثے کو ان کو دیکھا جانا چاہیے اسے میں نے بار بار کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اس طرح کی باتیں لوگ انہوں نے بتائی کہ کچھ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ ان کو بہت لنبا چلنا پڑتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کو کہ ڈرائیورز کو اتنا لنبا نہیں چلا ہے ایسا نہیں ہے پندرہ پندرہ چودہ چودہ گھنٹے چلا دے ایسا رول میں نہیں ہے تو ان کو ایسا نہ کریے کہ وہ حادثہ ہونے کی وہ ہو اور شراب کیلئے تو چیک کرنا بیچ بیچ میں میں نے کہا اس کو چیک کرنا پڑے گا دپارٹمنٹ کو بیچ بیچ میں چیک کرنا پڑے گا لیکن سی سی ٹی وی کیمیرز سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ ہیں جو بطر سیبل سوسائیٹی کے لوگ بھی رسپونس بیل ہیں جو اپنی لے بدلتے ہیں جو لکھا ہوا ہے سپیڈ بڑھاتے ہیں ان کے بارے بھی ایکشن ہوگا موبائل لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کیونکہ وہ خود اپنے ایسیڈن کراتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک 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 آنٹی بیلٹی فکس کرنی پڑے ہوگی کرنی ہوگی جو پالن نہیں کر رہا ہے نیم کا اس کے خلاف ایکشن ہوگا کانون کردے تو پالا کر رہا ہوں ایس جڑ چکے ہیں یہ صاحب اپنے رائے رکھے آپ ہاں جی رائے رکھے آپ نہیں اس کو بتایا جارہا ہے یہ کارن تو تین ہے نیم نشا تیج رفتار لیکن جاننا ہوگا کیوں نیم کیوں آ رہی ہے شاید ریس نہیں کیا ہے راستے میں ایسے جو بوتھ پڑتے جہاں پر ہم لوگ ٹول ٹیکس دیتے ہیں وہاں روک کر کے وہاں پہ چیک کرنا وہاں پہ الکوہل کی چیکنگ اگر کوئی الکوہل پیا ہے تو اس کو روک لیں ویوستہ وہاں پہ کرنی ہوں گی بیچ بیچ میں راستے میں تو ہاتھ سے بہت ٹل سکتے ہیں اگر نیند نہیں پوری ہوئی ہے تو ان کو کانسلنگ کر کے کہ یہاں پہ آپ کے ریسٹ کرنے کی ویوستہ ہے تھوڑے دن نیند لے لیجئے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر آگے پڑھئے بہت بہت شکریہ ایت صاحب آپ نے بلکل صحیح بات کی اور صدیق بات بھی کہیے کہیں کہیں نہ کہیں جو نیند کی بات ہے کیوں وہ اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ویوستہ ہونی چاہیے اور جس پرکار سے اپاد کالک میٹنگ بلائی گئی تھی پرون بیوگی اتر پردیش میں اس میں بھی اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ ڈرائیور کو نیند کی آوشکتہ ضرور ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی اسے تیس منٹ کا آرام دینا بلکل ضروری ہو چکا ہے تو اس طرح کی چیزوں کی بھی بات ہوئی ہے لیکن بہت بہت شکریہ ایت صاحب آپ نے بہت اچھی بات کری ہے تاہیرہ جی آپ اپنی بات پوری کیجئے جی میرا کہنا ہے بلکل کھانا کھانے کے بعد دیکھیں اس کو نیند آتی کیونکہ ویسے بھی جگہ ہوتا ہے وہ تو وہ ایک جھپکی اسی بیچ میں مارتا ہے تو اس کو تھوڑا سا رس دے چلے تاہیرہ جی ایک منٹ آپ کو روکنا جائیں گے درشت کے خصہ ہمارے ساتھ واران سیزن جڑ چکے ہیں منوط صاحب منوط جی آپ اپنی بات رکھیں شراب اور رکھتار کے نامہ یہ سب تو ہی ہے لیکن جب تک پرساسم کلائی نہیں کرے گی اور کلائی نہیں کرے گی جب تک پرساسم کا ڈر نہیں ہوگا ایک لین سے کس لین سے اور اٹریش کرنا ہے یہ سب تا پالنگ نہیں کریں گے درائیور لوگ جب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک پرساسم جن کو لا پرواہ ہے اور نہ تو ٹی ٹی کی کی کیمرہ دیکھتی ہے کون دلہ تو اور اٹریش کیا ہے اور اسی پر ہوتا ہے ایک لینڈ بنی ہوئی ہے اپنی لینڈ میں چلائے اور اٹریش کرنا ہے اور اٹریش کریں لیکن پرساسم میں بنیدار مانتا ہوں چلے بہت بہت شکریہ منو جی آپ نے سیلی سائی بات کہیں کہ کہی نہ کہی پرشاسم کی طرف سے کوئی لوس پول ہوتا ہے لیکن اگر پرشاسم بھی کہی نہ کہی اور کڑائی کرتے تو کہی نہ کہی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی اور اس کو نیم جو ہے اس کو بھی کہی نہ کہی کرنے کی بہت زیادہ آفشکت ہے ایک درشک ہمارے ساتھ گوپال جڑ چکے آج ہم گھر سے گوپال جی آپ اپنی رائے رکھے سر میری یہ رائے ہے کہ یہ جو اسے منتری ہوئے بیدھائک ہوئے اور بھی ترکاری کرمچاری جتنے بھی لوگ ہم مطلب جاتے ہیں تو ان کو پولیس لوگ پرساسم لوگ تھوڑ دیتے ہیں سر اس میں دکت دکت یہ ہوتی کہ پرساسم والے لوگ گاڑی ان کو ہٹ ان کو تھوڑ دیتے ہیں اور وہ سبھی لوگ کہلے جاتے ہیں سر اور اس میں یہ لوگ نجاز پادا اکھاتے ہیں ان کے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں دکت ہوتی ہم کنا چاہتے ہیں اس کو روکا جائے پرساسم والے سب کی کچھ یہ ترے برابر بہت شکریہ گوبال جی آپ نے بات رکھی آپ نے vip culture کی بات اٹھا دی کہی وہ بھی چیز ہیں لیکن جس پرکار سے آج ہم جو ہے وہ ایک سوال یہ اٹھا رہے کہ تمام وشوہ ستری سوائے بن چکی اگر میں ایکسپرس وے کی بات کروں تو 165 کلومیٹر ایکسپرس وے میں 30 سی سی ٹی وی کیمیرے لگے ہوئے اور تین ٹول پلازا ہے جس میں لگاتار سپیڈ کی بات ریکار ہوتی ہے باب جو جس کے آخر کار کون ہے اس کا ذمہ دار تائرہ جی آپ کا کہنا ہوگا جی بلکل دیکھیں ابھی جو آپ کے درشک نے بہت صحیح بات کہی میں نے شروع پروگرام کی شروعات میں ہی اسٹیجمنٹ دیا تھا کہ ان بسوں میں عام آدمی چلتا ہے vvip نہیں چلتا vip نہیں چلتا تو accountability نہیں fix ہو رہی ہے میرا کہنا ہے کہ آپ نے لگا دیا سپیٹ کے لیے board لگا دیا سب کر دیا لیکن کوئی accountability ہوگی اس کی اگر اس کو follow نہیں کر رہا ہے آپ کی bus رکھ رکھا ہو رہا ہے سرکاری bus یہ سرکاری میں دیکھنا ہوگا اور private میں بھی دیکھئے ڈرائیور کا exploitation 15 15 گھنٹے ہوتا ہے وہاں ہم کو اپنے کو بھی سنس ٹائز کرنا ہوگا اپنے کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ڈرائیور وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو ڈرائیور جیل جاتا ساہب نہیں جاتے ہیں ساہب تو چھٹ نکلتے ہیں تو وہاں بھی کچھ کچھ دیکھنا ہوگا ایسے نہیں کام چلے گا کہ ہم صرف اس کو روکنا چاہتے ہیں تو accountability کہاں fix کریں کیسے fix کریں کیسے کانون کو منوائیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ accountability بہتر کرنی پڑے گی اور لوگوں کو بھی ہونا پڑے گا چیز کو یاد کو لے کے سپریم کورٹ ماملے میں بات سامنے آئی تھی کہ ہر سال ایک لاکھ ساتھ ہزار جو ہے وہ لوگوں کی دھرگٹنا سڑک ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس میں جیادہ تر گٹھوں کی وجہ سے ہوتے ہاتھ تہیرہ جی سمیں کبھاب ہے چرچہ کو جیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے لاز کمنٹ آپ کا جان لیکن اس سے پہلے راشد درشک ہے مرجابور سے ان کی رائے جان لیتے راشد آپ اپنی رائے رکھئے روڈ روڈ بنی ہیں جی سکتے بنی ہیں سکتے سکتے لگایا گیا ہے تو سکتے کو اب تک کتنا چیخ جاتا ہے جو ہوتی گاڑی راؤنگ چلی ہے ہوتی گاڑی راؤنگ نہیں چلی ہے وہ سالی چیز ہیں یا کتنی کتنا تک وہ ریکار ہے ہمارے جو ہے بہت شکریہ راستی جی آپ نے بلکل سکھ کہ اگر نے وشوستری چیزیں لگا تھی تو کہیں نہ کہیں آخری کمنٹ آپ کا جانیں گے بلکل دیکھیں میرا ماننا ہے جو نیم بنے ہیں ان کو ہر ایک کو فالو کر رہا ہے اگر نہیں فالو کر رہا ہے کاؤنٹی بلٹی فکس جائے اور دوسری بات دیکھنا ہوگا کہ رائیڈ کرائیں اس سے اور پرائیوٹ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا جو عام ہم جنت سوی سوسائٹی ہے اسے بھی اپنے آپ کو سنسٹائز کرنا ہوگا اور کانون نہیں توڑنا ہوگا کہ اس لین سے اس لین میں جائے اس میٹ چاہی جتنی بڑھا دے کان میں موبائل لگائے ہوگا ایسا نہیں کرنا ہوگا اگر vip ہے تو کان موبائل لگا کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے بیلٹ بینا لگائے نہیں چھوٹنا چاہیے گل گلتی کرتے تو ان پہ بھی accountability fix ہو چلی آپ اپنی بات صحیح کہ کہ سرکار کو بھی اپنی چیزیں پکڑ بنانی ہوگی اور لوگوں کو بھی جنتہ کو بھی اس کی awareness اور زیادہ پڑھانی ہوگی اور اس میں بھی کہ نا کئی ڈر اور شکتی جو ہے یاد تریموں کو لے وہ کئی گھڑوں سے ہوتا ہے کئی پہ نیند آنے سو جاتا ہے کئی پہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں کئی ماملے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں چیزوں کو سمجھنے کی جرورت ہے جس پرکار سے مائش سار تاہیرہ جی تھی انہوں نے اپنی بات رکھی ہمیں سدھرنے کی جرورت رائٹ کے بعد کنڈیکٹر اور ڈرائیور کو آرام وشرام گرہ کی وستہ کرنی چاہیے اور بینہ ٹریننگ کے ڈرائیور کو چالک کے روپ میں نہیں بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ پرتیک ماں ان کے نیتروں کی جا چھو گی ان سب کے واپ جو سب سے بڑا سوال یہی اڑتا ہے اگر یہ چیز اگر مجبوطی سے کریں اس جنتہ کو بھی جاگرک کریں جس پرکار دیکھا جا رہا ہے کہ سڑک پہ لوگ ائر فون لگا کے گاڑی چلا رہے ہیں ٹو ویلرز چلا رہے ہیں خود تو وہ موت کے موہ میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں کہیں نہ سوال پوچھ سکتے ہیں نمشکار جب پچووں کو بلے گا کپیلا پچو آہا تو دودھ بہے گا منافع بڑے گا کپیلا پچو آہا